پاکستان پر پریشانیاں پہلے ہی کم نہیں تھیں اور اب ایک کے بعد ایک نئی مشکل پاکستان کے حصے میں آ رہی ہے انٹرنل سٹیبلیٹی میں فلکچویشن ہو یا ایکانومی میں انفلیشن آرمی اور گورمنٹ کی ایجیٹیشن ہو یا گلوبل سٹیج پر ریٹارڈیشن پاکستان کی حالت دن بہ دن خستہ ہوتی جا رہی ہے اور ان تمام معاملات کے ہوتے ہوئے اب پاکستان کے دروازے پر ایک بہت بڑی مصیبت دستک دے رہی ہے اور یہ کرائسیز کوئی معمولی کرائسیز نہیں ہے اور اس کرائسیز کا تعلق پاکستان کے ہمسایہ ملک ایران میں ہونے والے پروٹیسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ نے عرب سپرنگ کا نام تو سنا ہی ہوگا کہ جس میں دو ہزار گیارہ میں تونیزیا جیسے چھوٹے ملک میں اسی ملک کی ڈکٹیٹوریل گورمنٹ کے اگینسٹ ایک چھوٹی سی چنگاری نے جنم لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ چنگاری ویلڈ فائر میں تبدیل ہو گئی اور سب سے پہلے اس آگ نے تونیزیا کو اپنی چھپیٹ میں لیا اور پھر ایک ایک کر کے میڈل اسٹ کے بہت سے ممالک دومینو کی طرح اس سب کے سامنے گرتے گئے اور اس کا اثر اتنا سٹرونگ تھا کہ میڈل اسٹ کے کچھ ممالک تو ابھی تک اس کے اثر سے باہر ہی نہیں نکل پائے اور بلکل اسی طرح سے ایران میں ہونے والے پروٹیسٹ کا اثر بھی پاکستانی پروینس بلوچستان پر ہونے والا ہے اگر ہم ایران کی جیوگرافی پر نظر دوڑائیں تو ایران کے اسٹرن موس بارڈر ریجن میں سیستان بلوچستان نام کا ایک پروینس ہے اور اس پروینس کا بارڈر پاکستانی پروینس بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے اور یہ پروینس ایران کا سب سے بڑا اور سب سے پوریسٹ پروینس ہے اور باقی ایران کے برعکس اس پروینس میں رہنے والے زیادہ تر لوگ سنی ہیں اور سیستان بلوچستان میں کافی عرصے سے سیپریٹس مومنٹس بھی چل رہی ہے اور ان تمام تروجہات کی بنا پر یہ پروینس ہمیشہ سے ہی ایرانین گورنمنٹ کا فلیش پوائنٹ رہا ہے لیکن اب ایران میں ہونے والے پروینس اس پروینس تک بھی پہنچ چکے ہیں لیکن سیستان بلوچستان میں ہونے والے پروٹیس باقی ماندہ ایران میں ہونے والے پروٹیس سے کافی حد تک مختلف ہیں اور سیستان بلوچستان میں موجود سنی پاپولیشن اور سیپریٹس مومنٹس کو ایرانی حکومت پہلے سے ہی ایک ٹیرریسٹ آرگنائزیشن کے طور پر دیکھتی ہے لیکن اب کی بار اس پروینس میں ہونے والے پروٹیس میں بلوچوں کے ساتھ ساتھ اس پروینس میں بسنے والی دوسری مائنورٹیز بھی کھڑی ہیں لیکن ایرانی حکومت اب ان پروٹیس کے خلاف ڈیڈلی کریک ڈاؤن شروع کر چکی ہے اور پروٹیسٹرز کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹ رہی ہے تو لہٰذا اس ساری کاروائی کا اثر اب پاکستان پر بھی ہونے جا رہا ہے کیونکہ سیستان بلوچستان میں موجود بلوچ اور پاکستانی پروینس بلوچستان میں رہنے والے بلوچ ایتنیکلی اور ریلیجیسلی ایک جیسے ہی ہے اور جو سخت اقدامات ایرانی حکومت اپنے پروینسستان بلوچستان کے لوگوں پر کر رہی ہے اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کے پاکستانی بلوچستان کی طرف مائگریشن شروع کر دیں اور چونکہ یہ بارڈر کافی حد تک پورا سے ہے اور اس بارڈر پر کوئی بارڈ وغیرہ یا کوئی چیک پوسٹ بھی زیادہ نہیں ہیں تو ایران سے بہت بڑی تعداد میں لوگ پاکستان میں مائگریٹ کر سکتے ہیں اور پاکستانی بلوچستان کے جس کے حالات پہلے سے ہی کافی کشیدہ ہیں وہ اس طرح کی انفیلٹریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا لہذا اس طرح سے ایران میں ہونے والے پروٹیس پاکستان پر کافی زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ پاکستانی پروینس بلوچستان کے حالات پہلے سے ہی کافی زیادہ کشیدہ ہیں اور ابھی بائیس نومبر کو ہی ہزاروں کی تعداد میں مقامی بلوچوں نے گوادر پورٹ کی طرف جانے والی سڑک کو بلاک کر دیا تھا اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ پشکان، زبران، تربت، پسنی، بلیدہ اور امارہ جیسے علاقوں میں بھی لوگوں نے شدید احتجاج کیا اور سی پیک کے خلاف نعرے بازی کی یہاں پر بلوچ لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ بہیرہ عرب میں چائنہ کی جانب سے کی جانے والی چینیز ٹرالرز کے خلاف کافی زیادہ تحفظات ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ سی پیک اور چائنی حکومت کے اقدامات کی وجہ سے ہمارا لائولی ہوت کافی حد تک متاثر ہوا ہے اور ہماری حالت بہتر ہونے کی بجائے دن بہ دن بتر ہو رہی ہے یہاں اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران میں ہونے والے پروٹیسٹ ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی کافی زیادہ سینسٹیو ہیں